بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سعودی ریویہ میں اس کے ساتھ بھائی سلام دعا ختم کر دیں اس کے ساتھ بیٹھے ختم کر دیں کوئی بندہ آپ کو کوئی بھی چیز ایک سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بولتا ہے چاہے آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ دوست ہے اس چیز کو پہلے جان تو لے کر مت جائیں یار یا اچھے سے چیک کریں اس کے بعد دے کر جائیں یہ بندہ پاکستانی والی محمد نام ہے جی خیبر پختون خار رہنے والا یہاں بارے اس کی میں ویڈیو کلک بھی آپ بھائیو کو چلا کر دکھاؤں گا اور اس کی بھائی سٹوری بھی آپ کو سنا دیتا ہوں بارہ سال کی قید کے بعد سعودی ریویہ سے ابھی رہا ہونے کے بعد پاکستان پہنچا ہے یعنی کہ بھائی پچیس سالے سے قید ہوئی تھی سب سے پہلے میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ بچاہیا پاکستان سے ایڈیا سے بنگلہ دیشے ہیں جب ہم پاکستان میں بھائی نیو ویزا لے کر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یا ہماری ٹکٹ کے ساتھ یا ہمارے بھائی میڈیکل رپورٹ کے ساتھ کوئی نوکو پیپر ایسا ضرور چپکا جاتا ہے جس کے اوپر ساخھ لکھا ہوتا ہے منشیات کی سمگلنگ سعودی ریبیا کے لیے سعودی ریبیا قوانین کے مطابق آپ کو سزائے موت دلوا سکتی ہے جی میرے بھائی تو اس بندے کو بھی منشیات کے جرم میں ہی گرفتار کیا گیا تھا اتھا ڈٹیل اس کے مطلق نہیں بتائی گیا ہے کہ سعودی ریبیا میں محنت مزدوری کے لیے آیا تھا یہاں آنے کے بعد ہی اسے گرفتار کیا گیا تھا کہ بھائی یہ بندہ اس کو کسی نے دے دی لے جا یا کسی نے اس کو پسا دیا یا کوئی بھی اس کے مطلق اس کے مطلق ڈٹیل نہیں بتائی گیا لیکن منشیات کے کیس میں اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا پچیس سال کی سے قید سنائی گی یہ بچارہ جیل میں ہی بیٹھا ہوا تھا دو ہزار فروری میں جب محمد بن سلمان نے بھائی پاکستان کا دورہ کیا تو عمران خان کی اپیل کے اوپر کہ جو قیدی ہمارے بھائی سعودی رمے قید ہیں جن کے اوپر بھائی مقدمے کچھ ایسے ہیں جو کم کے کم نویت کے ہیں یا جنہوں نے اپنی سزام آدھی بھوتلی ہے ان کو چھوڑ دیا جائے تو محمد بن سلمان نے اس ٹائم اکیس سو پاکستانیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا جن میں بھائی اس والی محمد کا نام بھی آئی تھا اس بندے کو بارہ سال یعنی کہ پچیس سال کی قید ہوئی تھی لیکن بارہ سال بعد رہا کر دیا گیا ابھی یہ پاکستان میں موجود ہے اس کینٹو جاری ہوئے یہ عرب نیوز کے اوپر تو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس بندے کے بقول میری چار بیٹی ہیں تھیں چاروں ابھی ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہیں اور مجھے کسی چیز کا دکھ اتنا نہیں ہوا ہے جتنا مجھے ایک چیز کو لے کا دکھ ہوا ہے وہ کیا جی میں ابھی یہ ہی پڑھ رہا تھا اور بہت افسردہ تھا میں خود بھی وہ کیا کہ میری والدہ جو کہ بلکل بزرگ ہو چکی تھی مجھے جب بھی فون پر بات ہوتی تھی تو مجھے بولتی تھی کہ بیٹا تم کب آوگے تو میں ان کو یہی بولتا تھا کہ میں جلدی آوں گا تھوڑے پیسے کٹھے کالوں یہ فلیٹ سے ڈلے ہیں یہ ہے وہ ایسے بہانہ لگاتا تھا تو ابھی میری رہائی ہوئی ہے جب میں پاکستان میں پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میری والدہ آج سے دس ماہ پہلے صرف انتقال کر چکی ہے یعنی یہ بارہ سال کی انہوں نے جیل کٹی ہے تو دس ماہ پہلے ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اپنے بیٹے کی راہیں دیکھتے ہوئے تو بھائی ایسے واقعات ہوتے رہتی ہیں لیکن آپ بھائیوں سے صرف یہی گزارش ہے اگر آپ کا کوئی دوست اگر آپ کا کوئی بھائی یار بیلی کوئی جاننے والا کوئی بھی نشہ کرتا ہے کوئی نشہ بیچتا ہے یا کہیں ایسا آپ کو شک ہے تو اس کے ساتھ بیٹھیں بھی مت بھائی سعودی ریبیہ قوانین بہت سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے آپ تو جیل کی ہوا کھائیں گے ہی پیچھے جو آپ کے بھائی فیملیز وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوں گی تو بھائی اپنی صرف کے خیار رکھئے گا ایسے واقعہ سے دور ہی رہیے گا ایسے دوستوں سے دور رہیے گا سعودی ریبیہ کے مطلب کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صرف کے خیار رکھئے گا اللہ حافظ